موجودہ حالات کے تناظر کو دیکھا جائے تو اس وقت بھارت اپنے شدید ترین بدحالی اور بد انتظامی کے دور سے گزر رہا ہے اس دور کو کسی بھی طرز پر تعمیر کیا جائے کسی بھی طرز پر اس کے متعلق بات کی جائے تمام لوگ یہ بات مان لیں گے کہ واقعتاً انتظامی معاملات میں بھی معاشی مسائل میں بھی معاشرتی مسائل میں بھی بھارت کو اس وقت شدید مشکلات کا سامنا ہے ملک کے کونے کونے میں شدید ترین احتجاج ہو رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ وہ تنازعہ جو کہ شہریت قانون کے بعد کھڑا ہوا تھا وہی تمام تر معاملہ ہے یعنی یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ شہریت قانون پر جو مسئلہ بنا وہ پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے لیکن آج کی یہ ویڈیو کسی اور بات پر نہیں بلکہ شاروخ خان کے اس بیان پر ہے جس کے متعلق شاروخ خان نے اپنی اہلیہ گوری خان کے بارے میں بات کی اور اپنے مذہب کے بارے میں بات کی ہالی وڈ کے مسئول ادخار شاروخ خان نے حال ہی میں ٹی وی پر ایک ریالیٹی شو کے دوران اپنے خاندان کے مذہب سے متعلق جو بیان دیا اس پر سوشل میڈیا میں کافی بحث ہو رہی ہے سٹار پلس پر نصر ہونے والے رکس کے ایک ریالیٹی شو ڈانس پلس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں ہم نے کبھی ہندو اور مسلمان ہونے پر کوئی بات نہیں کی ہے میری بیوی ہندو ہیں میں مسلمان ہوں اور ہمارے بچے ہندوستانی ہیں شاروخ خان نے اس شو میں بطور مہمان خصوص شرکت کی تھی شو کے دوران ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کئی بار بچوں کے سکول میں مختلف فارمز میں یہ معلومات داخل کرنا ہوتی تھی کہ ان کا مذہب کیا ہے جب میری چھوٹی بیٹی نے آ کر پوچھا اس نے ایک دن مجھ سے کہا کہ ہمارا تعلق کس مذہب سے ہے تو میں نے لکھوایا کہ ہم انڈین ہیں ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے شاروخ خان کی اس بیان کی سوشل ملیہ پر کافی تعریف بھی ہوتی رہی بلکہ بعض افراد نے ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا بعض افراد کا کہنا ہے کہ ان کا یہ بیان ملک کے لیے باعث پغر ہے جبکہ بعض افراد ان پر تنقید کر رہے ہیں کہ بور ملک میں شہریت کے قانون سے متعلق جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ اس پر ابھی تک خاموش ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خاموشی کیوں ہے اور یہ شہریت کا قانون کیا ہے شہریت کے قانون کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس تمام تر ایشو کے متعلق جو کہ شاروخ خان کا یہ بیان ہے پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں واضح رہے کہ بولی وڈ کی متعدد اداکاروں نے شہریت کے متنازع قانون سی اے ایک کی مخالفت میں ہونے والے مظاہروں کی عماد کی اور اس دوران مظاہرین پر پولس کی زیادتیوں کے خلاف فاواز اٹھائی لیکن بولی وڈ کے بعض نامور اداکار جیسا کہ شاروخ خان سلمان خان اور عامر خان نے اس سے متعلق اپنی رائے کا کوئی اظہار نہیں کیا بعض افراد کو یہ امید تھی کہ شاروخ خان جیسے مسلمان اداکار اس قانون کی مخالفت کریں گے یا اگر مخالفت نہ بھی کریں تو وہ جو بھی رائے دیں گے اس کا کچھ اثر ضرور ہوگا ٹریٹر پر نریشن نامی ایک سارف نے لکھا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم سب ہندوستانی ہیں اس سے زیادہ فخر کی کوئی بات نہیں ہو سکتی جبکہ دوسری جانب کئی لوگوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا کہ مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کچھ لوگوں نے تو یہ بات بھی کی ایک شخص نے اسی ویڈیو کے جواب میں شاروخ خان سے پوچھا کہ اگر ایسا ہے تو انہوں نے اپنے بچوں کے مسلمان نام کیوں رکھے ہیں اس کے جواب میں ایک دیگر سارف نے شاروخ خان کی تینوں بچوں کے نام کے مطلب سمجھائے سہانہ مسلمان ہے آریان ہندو نام ہے اور ابراہم میں عبداللہ اور رام دونوں کے نام ہیں اس بارے میں رانی نام کی ایک ٹویٹر سارف نے لکھا کہ شاروخ نے بچوں کے نام ایسے رکھے ہیں جن میں دونوں مذاہب کا ملاب ہے کسی بھی صورت میں کوئی بھی شخص عام طور پر اس بارے میں بات نہیں کر سکتا اور یہ بات بھی سمجھاتی ہے کہ اگر ایسا کیا گیا ہے تو ایسا کیوں کیا گیا ہے کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ ابھی حالیہ جو معاملات چل رہے ہیں اور حالیہ معاملات میں جو بابری مسجد کا تنازع چل رہا تھا بابری مسجد کے تنازع کی وجہ سے یہ تمام تر صورتحال سامنے آئی تھی اور بابری مسجد کے تنازع کے بعد جب مسلمانوں اور ہندووں کا باہمی تنازع شروع ہوا اور اس کے بعد شہریت کا قانون آیا تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی کہ یہ تمام تر لوگ جو اس تنازع میں دیکھ رہے ہیں بھارت کی صورتحال کو انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ موڈی حکومت درحقیقت کر کیا رہی ہے اور اس کے اقدامات کیا ہیں اور یہ کس صورتحال میں اپنے آپ کو لے کر جانا چاہتی ہے کس لوگوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ موڈی حکومت کا یہ جو متنازع قانون ہے سی اے اے این آر سی اور این ٹی آر ان کا آپس میں تعلق کیا ہے اور یہ متنازع قانون ہے کیا انڈیا میں شہریت کے متنازع ترمیمی قانون کے خلاف اس دن سے پورے ملک میں شہر ہے جس دن یہ پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں منظور ہوا اور پھر صدر جمہوریہ نے فوراں سے پیشتر اس پر اپنے دستخط کر کے اسے قانون کا درجہ دے دیا اس کے پوراں بعد اس کی مخالفت کرنے والوں نے اس کے خلاف انڈیا کے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی کہ یہ انڈیا کے آئین کی روح سے متسادم اور سیکلرزم کے مخالف ہے اس قانون کے خلاف ملک کے مختلف اداروں سیول سوسائٹی اور منفرد شخصیات کی جانب سے تقریباً ساٹھ عرضیاں داخل کی گئیں نئے سال کی حامد کے بعد دس جنوری کو اس قانون کا ملک میں نفاظ بھی کر دیا گیا ہر چند کے تقریباً ایک درجن ریاستوں نے کہا کہ وہ اسے اپنے یہاں نافذ نہیں ہونے دیں گے دری اصنا اس کے خلاف ملگیر سطح پر مظاہروں میں دو درجن سے زیادہ افراد حلاق ہوئے جن میں سے اکثریت مسلمانوں کی ہے پیر تیرا جنوری کو حجب ایک خلاف کی اہام جماعت کانگریس کی خیارت میں پارلیمان کے ہاتھے میں مختلف پارٹیوں کی میٹنگ میں یہ تیہ کیا گیا کہ جن ریاستوں کے وزراء اعلی سریعام نیشنل ریجسٹر آف سیٹیزنز یعنی نرسی کے خلاف بیان دے چکے ہیں وہ اپنی ریاست میں نیشنل پپولیشن ریجسٹر کو روکیں ہر چند کے اس میٹنگ میں تین اہم پارٹیوں مغربی بنگال کی ترنامول کانگریس دلی کیام آدمی پارٹی اور اتر پردیش کی بہت جن سماج پارٹی نے شرکت نہیں کی لیکن وہ اپنی اپنی جگہ سی اے اے کے ساتھ این آر سی کی مخالفت کر رہی ہیں اسی میٹنگ میں ایک قرارداد منظور کی گئی کہ سی اے اے این آر سی اور این پی آر ایک غیر قانونی پیکج ہے جو بطور خاص غریبوں پسماندہ طبقوں دلتوں لسانی اور مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بناتا ہے اور این پی آر ہی این سی آر کی بنیاد ہے حکومت کا کہنا ہے کہ سی اے اے کسی کی شہریت لینے کے لیے نہیں بلکہ شہریت دینے کے لیے ہے جبکہ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ کبھی ان سی آر کی بات نہیں ہوئی اور یہ کہ ان پی آر سن دوہزار بیس کی دوسری سی ماہی میں شروع ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں میں بیچینی اور خدشات پائے جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تینوں چیزوں کے بارے میں تفصیلاً اپنے ناظرین کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ سی اے اے کیا ہے اور دیگر قوانین بنیادی طور پر کیا ہیں شہریت کے ترمیمی قانون یعنی سی اے اے کی ملگیر پیمانے پر مخالفت ہو رہی ہے اور اس کی وجہ یہ بتائے جا رہی ہے کہ یہ آئین کے خلاف ہے اور آنے والے دنوں میں اس سے سب سے زیادہ مسلمان متاثر ہوں گے انڈیا کی یہاں مسلم تنظیم جمعیت علماء ہند کی جانب سے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی گئی ہے اور اس مقدمے کو کوارڈینیٹ کرنے والے جمعیت کے سینئر رودے دار نیاز پاروکی نے یہ بتایا کہ دراصل یہ ترمیم انڈیا کے سن 1955 کے شہریت کے قانون کی کئی شکوں میں کی گئی ہے جس کی وجہ سے شہریت کے مکمل قانون کی روح بدل گئی اور چہرہ مسخ ہو گیا ہے یہ انڈیا کے آئین کی شک چودہ پندرہ اور اکیس کے خلاف ورزی کرتا ہے اور مذاہب کے مابین امتیازی سلو کرتا ہے شہریت کا ترمیمی قانون 2019 انڈیا کے تین پڑوسی ممالک پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان سے غیر قانونی طور پر انڈیا آنے والوں چھے مذہبی اقلیتی برادریوں ہندو بدھ جین سکمت پارسی اور مسیحی کو شہریت دینے کی بات کرتا ہے ناپدین کا کہنا ہے کہ اس میں مسلمانوں کو نا شامل کیا جانا جانبداری کا مذہر ہے اور یہ کہ تین ممالک کو ہی شامل کیا جانا منطقی نہیں ہے نیاز فاروقی کا کہنا ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ اسے تنہا دیکھا جائے لیکن یہ تنہا نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ یہ انیس سو پچپن کے شہریت کے قانون کا حصہ ہے جس میں نیشنل ریجسٹر آف سیٹیزن اور نیشنل پاپولیشن ریجسٹر کا بھی ذکر ہے یہ بات بھی ہوئی کہ نیشنل ریجسٹر آف سیٹیزنز کا استعمال پہلے پہل ریاست آسام میں ہوا جس میں تقریباً بیس لاکھ افراد شہریت کی فیرشت میں جگہ نہیں بنا سکے بنگلہ دیش کے قیام کے بعد صحیح آسام کی باشندوں کو کہنا تھا کہ ان کے یہاں بڑی تعداد میں لوگوں کے آجانے سے ان کے تشخص کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے اس کے لئے انہوں نے سن 1980 کی دہائی میں شدید مہم چلائی بلاخر اس وقت انڈیا کے وزیراعظم نے آسام کے لوگوں سے ایک معاہدہ کیا تھا اور اس میں نرسی کروانے کی بات کہی گئی تھی اس پر سپریم کورٹ کے حکم کے بعد عمل کیا گیا اور حکمران بی جے پی نے اس کا سہرہ اپنے سر لیا لیکن جب ان آرسی میں بڑی تعداد میں غیر مسلم شہریت کی فرشت میں نہیں آسکے تو بی جے پی کی ہی جانب سے اس کے خلاف مختلف کوشش سے باتیں ہونے لگیں اور پھر وزیر داخلہ مچہ نے کہا کہ وہ پورے ملک میں ان آرسی نافذ کریں گے جمعیت علماء ہند کے وکیل محمد ارشاد حنیف کے ٹیم میں شامل نوجوان وکیل نے بتایا کہ ان آرسی کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں انڈیا کے ہر شہری کو پہلے غیر قانونی شہری تسلیم کیا جائے گا اور جب وہ اپنے دستاویزات دکھائیں گے اور وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ انڈیا کے شہری ہیں تو پھر وہ انڈیا کے شہری ثابت ہوں گے انڈیا کے لوگ بڑی تعداد میں اس کے خلاف پر اتجاز کر رہے ہیں اور اس بات کے لیے تیار نہیں کہ وہ کتاروں میں لگ کر اپنی شہریت ثابت کریں دیلی کے شاہین باغ میں تقریباً ایک ماہ سے مسلسل بیٹی خواتین کا کہنا ہے کہ وہ اس عمر میں اپنی شہریت ثابت کرنے کے لیے قطن تیار نہیں لیکن حکومت کی جانب سے وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا اب سوال پیدا ہوتا ہے تیسرے قانون ان پی آر کا نیشنل پپولیشن ریجسٹر یا ان پی آر کا سرکاری طور پر نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور یہ اس پر اگلے تین ماہ میں عمل درامت شروع ہو جائے گا جنوبی ریاست کیرالہ نے تو واضح انداز میں اسے نافذ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ نرسی اور سی اے اے کی مخالفت کرنے والے بھی اس کے خلاف ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے یہ بات بھی کہی گئی کہ ان پی آر تو سن دوہزار دس میں کانگریس نے بھی کروایا تھا تو اس وقت اس کی مخالفت وہ اسے مشکوک بناتے ہیں اس سے قبل پندرہ سوالات پوچھے گئے تھے لیکن اسے بار اسے بڑھا کر پہلے اکیس کر دیا گیا ہے یہ چھے سوالات پریشان کن ہیں اور اسے لوگ این آر سی کی جانے پہلا قدم بتا رہے ہیں نئی معلومات میں شہریوں سے ان کا آدھار نمبر ووٹر شناختی کارڈ پین کارڈ ڈرائیونگ لائسنس نمبر موبائل فون نمبر اور والدین کی پیدائش کی تاریخ اور جائے پیدائش شامل ہیں اس کے تعلق سے لوگوں کی پرائیویسی کے متعلق بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں اسی وجہ سے مختلف صورتحال میں یہ تمام تر لوگ کسی نہ کسی حال میں جڑے ہوئے ہیں کہ اس مخالف قانون کو روکا جائے اور شہریت کے قانون کو بحال کیا جائے